موسیقی 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 واج وتکریم حاضرین اکرام قرآن مجید دے اندر اور سنت عرسول کریم علیہ السلام کے اندر اسلامی لٹیٹرچر تھی دو لفظ بہت دور آئے گوے الاستغفار اور توبہ ہر بندہ جانتا اللہ کو استغفار کرنا چاہیے گا توبہ کرنے چاہیے بہت دور آیا انو اللہ پاک قرآن پڑھے جگہ جگہ ذہدیت کی اللہ دے پیغمبر جلی علیہ السلام آئے انہوں نے آکے لوگوں نے دین دسیت اتھے بھی اللہ تعالیٰ فرموزا بھی اللہ دے پیغمبر لوگوں نے ایک گلکنگ دے رہے اللہ کرو مغافی منگلو سارے مسئلے حل ہو جانگی توبہ کرو قبول کرو اللہ تعالیٰ اے سورہ حود دے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرموزا بھی آدھ دے اندر حضرتے حود علیہ السلام آئے انہوں نے کہا اور میری قوم اپنے رب کو مغافی منگو تو ادھی طرف رجو کرو اور توبہ کرو جلی بارش رکی ہے تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ موصلہ دار بارشاں مرسا ہوگا اور جلی توڑی نسلہ رک گئی ہیں اللہ تعالیٰ توڑی قوتی اضافہ کرو گا اور مجرم نہ بنو اس طرح کے سالح علیہ السلام دا دو بھی اپنے قوم چاہے کہ اونا بھی یہ ہوئی گل گئی کہ لوگو رب کو مغافی منگو پس تک پھر وہ سمتو بھی رہے انہا رب بھی خریب مجید رب کو مغافی منگ لو تو توبہ کرو تو سالح علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بہت ہی نیرے ہے تو بڑا دعوان قبول کرنا اے درمیان سے روکے شرک دی جاڑ جڑی نے جتھو لوگ گمراہ ہوئے تو اللہ تو ہٹ گئے من دے اللہ مغرب نہ واسطہ کوئے کوئی کسے دربارل پچا پھر دا کوئی کسے دربارل پچا پھر دا ربنا تعلق ٹوٹ گیا یہ ساراں تو بڑا دخلے دا یہ ہے رب انہوں سمجھ لیا دے دنیا منا کے پتہ نہیں کتھے چلا گیا دے دور رہا سادھی ہو دے تک رسائی نہیں یار کسے دعسیلہ پھڑو فلانے دی منت تعلق کرو تد پیغمبر نے آیا کیا نہیں رب کرو مافی منگ لو تو توبہ کرو انہا رب بھی قریب میرا رب کتے دور نہیں تسی آپ ہی گناہ کر کر کے دور ہوئے دے میرا رب بہت نیرے وہ تو زیادہ توڑے قریب توڑا پہ نہ انہیں کوئی دنیا سٹاف ہی رکھیا بہت درخواست ہے اس فلانے کے لڑکنوں دے 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 وہ حل کر دا پھر مسئلہ لوگوں نے مجی وہ خود دعوان قبول کر دا اور آب برائے راست کاروائی کر دا منہ نہیں ہے اس کے لیے نہیں منہ وہ تھے کوئی دخلی سیکریریٹ کوئی نہیں کہو کیسی پیاری بات ہے جب پیغمبر اللہ السلام نے کہی ساتھ کہ میرا رب بہت نیرے تو بڑا دعوان دا کبول اے یقین بہت جائے تو بندہ رب تو سوال کیسے دا کیوں دعوان پھڑا بھی رہی تو تکے کیوں کھاوے میرے رب تو زیادہ نیرے کاؤنا لکھے آئے کہ حمد بن سلمہ حدیث رہاوین حضرت سفیان سوری نے میرے مرلالکاری رہے مرکات لکھے دے کہ سفیان سوری رحمت اللہ نے آگیا بڑے بڑے لوگوں نے پتہ پانی ہندہ اللہ تعالی کو چھوٹی ہے دلان دے رات جانتا ہر چھپے کھلا ساڑا دلان اے بہت سامنے ہیں کوئی گل رب تو رکی نہیں آرود اے دخل دین بھی کوئی نہیں تو حضرت سفیان سوری جیسے بندے نے آکیا ہم آدموں کہ ہم آدم یار میرے جیسے لوگانا میں رب بخش دو اے لئے لئے نیک لوگ جلے تھا میں سنت دے سارے تک دین پتہ ہے تو اے سفیان سوری اور اسے طرح سفیان ابن سارے حضرت رابعہ بس لیا کوئی جاندے سی وقت دی بڑی ولیہ سی نیک سی اسی خدمت جانا دین سکھنا جو تھے فرمایا مرلے لکاری لکھ دے جلے سفیان نے ایک رسول اللہ دی سنت لوگانا دستی کہ قیاموں تک کوئی تعمل لوگانے کرنا نا اوڈا جلے سواب ہے رابعہ دییاں ساری عمر دی نیکی ہیں نوڑڑا مگر وہ بچارے عدب پاروں جاندے سا تو جنہا حضرت رابعہ سفیان نے آکیا حماد میرے جیسے بندیاں میرے رب بخشو گا تو حضرت رابعہ سفیان میں انہوں اگر اجازت دیتی جائنا تیرہ حساب تیرے ماں باپ کرن یا اللہ کرے کہ میں آکھنا اللہ کرے انہا آکھنا کیوں ماں باپ تے بڑے پیارے انہا آکھنا ماں باپ بھی میر مرنی جڑی رب جی رحمت جو کھٹا پورا رب باپ اپنے بندیاں تے بہت میر بانا رب بہت میرے رحمت جو کھٹا پورا جاندہ حضرت رحمت جاندہ حضرت رحمت جاندہ حضرت رحمت جاندہ حضرت رحمت جاندہ کہ کئی دی آئے کش انہاں سے کئی دی بچاری کافر بچہ گم ہو گیا مگر وہ آجا بچہ دو پیندی مردہ مان دی چھاتی دو دینا پانی ترہا بگے مان جڑی سفی جڑی بچہ نظر آجا پانی کسی رحمت جو کسی نے نا لوگوں نے دو پھلاو لاجتا ہے دو سے اللہ پہگمبر اللہ علیہ السلام نے موقع ملیا کہ لوگوں نے دل سے وارا بھتہ رب کٹا میرے بانا کٹر پر گیا وہ تو سے تجھ کو امید دیں خدا سے ناؤمید دیں کافری نہیں تو اور کافری کیا رب تو بیانت ہیں بندے جنہ کو پورا پورا رب نے کچھ انہوں دیتا یا نہیں اسے مگر دولا فردہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا توسی ہی سوچ کے میں دس ہو مانجڑی گئے دے وست ہوئے کوئی مجبوری نہ ہوئے اپنے ہتھی اپنے بچے نے آگے سٹو گی لوگ آنکھا یا رسولہ ہونے حال ہے اب لبدا نہیں کہ میں پاگل ہوئی ہے لب دی پھر دی کسے دا بھی لبدا سینے نہ لے تو اللہ سے پیغمبر نے کہا اللہ ہوا رحمہ بیوازی مرحازی بیوارا دیا اس مانوں جو نہ اپنا بچہ پیار آئے تو نہ بے شمار گنا رب انو اپنے بندے پیارے اس تو پیغمبر علیہ السلام نے امام ابن قیم اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے بڑی پیاری کتاب لی اے باہل اللہ سے پڑھ دیں یا ایا کا نابدو یا کا نستائن کتاب دا نہ رکھا مدارج السالکین بین ایا کا نابدو ایا کا نستائن ایا کا نابدو تو لیکن ایا کا نستائن تک مندرہ کنی آؤں میرے سٹیشن جو دین چاہ صبر چاہ شکر چاہ رضا اتنا بیان کیتا بے موتی پر ہو دے ساری دنیا مندی ہے بے جڑے لوگ صوفی بنے پھر دے ولی انہوں نے وہ ہوا بھی نہیں رکھی جڑے امام دی اس کتاب دے نظر ہونے کیمیں خدا دی دیارتوں نے کی تھی تو انہوں اپنی سمد بصیرتنا منیا چار جلدنا کل میں دی تشریح ایا کا نابدو دو چدہ ہے کہ جو تو چلدنا ہے بات کرن تے نستائن تک مندرہ کنی آؤں دیا دین کی کی تن اس خوانا چاہتا ہے وزے چیسے توبہ استغفار دے زمن چلیخ دے انہوں نے سمجھے ہونڈی گلد ساں کہ بچہ کی جدا سینا ماننے انہوں نے تو نراض وکن تکے دے تو بہا کھول کے بار کر دے تاکہ چلا جا گناہ گاردی مثال ہے تکے میڑ کے دکھا رہا کیا مگر بچہ تھوڑی بھوٹ جا کے کہ انہیں سوچیا کہ میری ماں تو وزہ اور میرا دکھانا کڑا ہے اور کڑا میں نے رکھو گا کہ انہوں سے ماں ماں آئی ہے موڑایا اور آکے نہ ہو سے جڑی دہلیسی مکان دے تو بہ گیا اچھرے بیٹھا کہ ماں کو بھی سبر نہ ہویا وہ نے تھوڑی دیر بعد بھوٹ کھول کے دیکھا کیوں کدر گیا جو دیکھا بیٹھے لوں کمر گئی اور نال لالیا تو کیا گئی بیٹا تو کیوں میں نے ایسے کم تے مجبور کرتا جڑی میری خطرت دے میں ماں ہیں میں نے کیوں دکھ لینا میں ماں ہوں دے جنہوں تکا دے نہیں ہے ماں ہوں دے میرے کچھ لیا جاندہ حالکہ اللہ پاک ہے انہوں بندے دو دکھ جانتے ہوتا کیا گئی بگڑتا مگر رحمان رہیم اس طرح بندے جو بگڑ جاندے جو میں بچے دین سال دیتی ماں آپ چڑی چونڈن کسے گیا اور جو نظر آ گیا یہ سیہ سنی دعا کتاب آنے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گناہ گار بندے توبہ توبہ کسے شاید خوشی نہیں ہوتا جو بندے توبہ کر رہے گا کہ رب اللہ لڑتا کہ رب اسے اینی خوشی من ہوتا ہے فریشتیان فخر کر دا میرا بندہ گواد گیا سی گم ہو گیا موڑا مالک کائنات اید من ہوتا ہے تو میرا بندہ لڑتا ہے اور جو دوسرے انجیل سے پڑھنے ہیں ہونے بھی یہ واقع ہے عیسیٰ علیہ السلام نے تمثیل دیتی فضول خرچ بچے دی پراڈیگل سان کہ بچہ سی نانیک نکڑیا ایک بیٹا کام کرے کماوے خدمت کرے ایک کھاپی کے اجارزے میں نیک بندی مثال ہے اور بڑے بچے نے آکھا با جی بند کے جو انہوں حصہ میں نہیں اتنا رہ سکتا میں کماؤنا ہے اجارزہ دیتا ہے اور رہ کے پردیس چلا گیا اُتھے جا کے کنجری بازی پہ گیا شراب مانج پہ گیا پیسے اجارز تھے پھر پکھا مر لگ پیا جیسیٰ علیہ السلام ورموزے پھر مندہ حال ہویا پھر قوم کی نظیر پال بھی سی انہوں نے سور چراؤں لگ گیا سورانے جو سٹے ہونے کھانے مکئی وغیرہ بھٹے وغیرہ کچھ کھا رہے ہیں کچھ سرزنے وہ ڈگے چکے پھر کھانے لگ گیا بہت مندہ حال ہو گیا پھر مر کے آیا دماغ سے پھر میں جو کشویں ہیں میرا باپ پیدا امیر آدمی ہیں وہ تھے غریب کھاندے ہیں میں اگر واپس چلا جانا ہوں اکھا ابا ہونٹو میں نے پوتنہ سمجھ میں نے انہا غریبان چی رکھلا جڑے ہور کھاندے میں نے ہی لگر دے تو میرا ابا کے سلام نہ مورو گا اے سوچ کے موڑ آیا توبہ دیم سال دے تاج پیغمبر جڑے انوہ علیہ السلام کو پڑھئیے اے دعائی ونہا کے رسیے بے اپنے رب کو معافی منگلو پھر موڑے آؤ ہور گل کچھ نہیں انہیں خلاصہ ہے نمازاں روزیں سب بات دی گھلا پہلا اے دی کرو بے جو کر رہے تھے یہ دی معافی منگلو کہ گاں تھاٹ جاؤ جہاں واپس آئے تو باپ نے سون لیا بچارہ دکھی دل رہا بہنی مدد ہوئی گھوم ہو گیا آپ پتہ نہیں کس آلت ہے جہاں سونے آئے تو انہیں ایک بچھرہ زوا کیتا کھانا پکاؤ کھانا پکاؤ جہاں دیکھیں موسیق کی آئے تھے انہوں نے آئے خوشیاں کی چیئے وہ دنہا کپڑے اٹھے لیا کے نوکران آگیا گیا انہوں نے آیا تو آیا اٹھے کپڑے پہنے لیایا تو وڈا پتہ شامنہ جہاں آیا تو انہوں نے آیا کہا ایک ہی ہے خوشیاں دسیا تیرہ پر آج نہ آئے سال نہ واپس مرد ہے کہانا لگا بیکھو اینی عمر ہو گئی منو خدمت اببا جنی میں لے ککر نہیں حلال کیتا یہ لیے بچھرہ دبا کر رس کے طرح اببینو پتہ لگا جا کے سینے نا لگا کہانا لگا پوتر تیری کدر ہو زنا کٹنی ہزار گناہ زیادہ مہرے تیرا پر آج میرے تیرے دوانی مر گیا تھی دوبارہ زندہ یہ تو کیا پر آجی اکھان یہاں سوہ آگیا سینے نا لگا یہ مثالہ دیکھ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے سمجھایا تھا اللہ نے جنی خوشی بندری توبت امام باکر اللہ علیہ السلام یہاں کھیا سنیاں دی کتاب ہم پڑھییاں آپ دیکھ دا رہنگ دا پھر موڑ پا اس لئے حکم دیتا کہ توبہ کرو واپس آج اور اس سے پھر قرآن پاک بار بار آکھا کہ جن کو برا کام کر لیا اپنے سے ظلم کر لیا سمجھا کر لیا پھر اللہ کو معافی منگلی یاد اللہ غفور رحیمہ اوہ دیکھو گا دو دار ابنا غسینہ پر یادنہ نراض خوش بخشنا نراض میر بان من کیا ہوگا انسان منڈا توبہ کرتا تو استغفار اور توبہ دو ایسے لفظات جنہیں قرآن پڑھے مگر کتے کٹھے ہوں دے جو میں آیتاں میں پڑھیں استغفیر ربکم سمجھتے ہوگا ایتھے دو کہ معافی منگو تو توبہ کرو کتے کوئی ہونا استغفار کرو وچے توبہ ہونا یو تو توبہ لیدہ دیکھنی ہونا مانا وچی ہونا استغفار بولے آجائے توبہ وچی توبہ کیا آجائے تو استغفار وچی حضورگاہ نے دی مثال بھی تھی قرآن سے فقیر اور مسکین تو ایسے لفظ ہے کہ اگر کلا کلا بولے آجائے فقیر کی یہ تو مسکین وچے ہوں دا مسکین کی یہ فقیر مگر جو قرآن نے آکھا اِنَّا مَسَضَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ وَالْمَسَاقِينِ کہ ذکاہ جڑی فقیران اور مسکین نہ لیے ایسے دو کٹھے کی ایسے فرق کرنا پناہونا یہ دو ہوئے انہوں فقیر کی ایسے علاقے لگے انہوں نے مفرد اور مکرور کہ تنہا آیا ہے لفظ یا دجھے نہ جڑ کے آیا توبہ کرنا اے استغفار کرنا دجھے بچے ہی ہونا جب وہ آؤں گے کٹھے اوہ سے فرق کرنا اوہ فرق کی ہے استغفار کی ہے غفر جو نکریا مغفر جڑا فوجی لوگ اتنا خوض پہن دے یا ہیلمٹ ہونے لوگ پہن دے سینگوں بچاؤنڈی کہ چوٹ نہ رکی مغفر ہے خوان بعض لوگوں نے غفر دادر میں ستر کرتا بھے ڈھانکنا نہیں ڈھانکنا ہوں دا پھر پگڑی بھی ڈھانک لیا رمغال بھی ڈھانک دا ٹوپی مگڑے مغفر نہیں اربعہ نے کیا اے پھر ستر کر دے ڈھانک دے بچاؤنڈے نہیں خوض بچاؤنڈا ہے اس تو اصل مانا بچاؤنہ ہے دا اوہ دے چھو استغفار نکل رہا کہ اللہ کو آدمی اپنے آپ لی بچاؤنڈی دعا کرے بچاؤنڈا بجھے پچھے کر لے نا گناہ ماضی دے زمانے کہ جنہ دے بارے جھونڈا رہا بجھے پکڑے آگیا دھال مند دوزخ جانا چھوڑونا کسے اوہ پچھرے ہاتھ دے بارے جے کہنا دونا دے جڑے برے اثرات برے نتیجے نکلنے ہونا تو میں نے بچاؤنڈا اے اس تک پھر اللہ اے ماضی دے تعلق رہنا کہ پچھے جو گزریا ہے میں جاننا میں جو دا صاحب ہویا ہم جو دا بجلا میں دا پھر تو میرے بچاؤنڈی سورس کوئی نہیں ہون تیرے کوئیں بچاؤنڈا ہے میں نے بچاؤنڈا ہونا نقصانا تو جڑے پچھلے گناہ میرے سر پیدنے پھر توبہ دا تعلق آنڈوالے دے پھر توبہ گریزا ہے پھر پھر آنڈا ہو دے تمہیں بچاؤنڈا پھر گانہ واسطے میں جو میرے کو کو ہو جانا پہلے تو انجی بچاؤنڈا ہوئے تو جو ہو جانا پھر آنڈوالے آنڈوالے آنڈے نقصان تویں بچاؤنڈا دونا دمانے دے ماضی نو مستقبلنے پھر گانہ وی جڑا اگر اتھو خطرات بچاؤنڈا دے گانہ دا کو ڈا رہا وہ دے تو پناہ جائیں دمان شاہ اس طرح رسول کریم علیہ السلام ایک ایک مجلے دو ماں کتاب پھر شیعہ سنی کوئی ہے ایک ایک مجلے سے لوگانے گئنے رسول کریم علیہ السلام بیٹھے بیٹھے وقت ستر ستر واری کیا جاندے سو سو واری کیا جاندے رب کو منگی جاندے کہ اللہ میں تر کو پیشلے گناہ جنا ادھے بارے بچاؤنا ہمیں وہ دے نقصان تو بچائیں آئندہ لیے ماہوز باتہ ہوں دیئے نہیں عیسائی دوست ایک ملے پادلیاں نے کہا یار توڑا نبی تو معافی نہیں منگی گیا ایس تو پتہ رکھتا ہے بڑا گناہ گار آدمی واقعی حدیثات پڑھیں ہیں حضور جنہ استغفار کہے نہیں معافی نہیں منگی سانویا کیا معافی نہیں انہوں مسئلہ ہے اب استغفار دو شایان تو ہندہ ایک استغفار معافی تھے کہ گناہ ہوئے بڑے کم ہوئے جو میں اسیم کسی کہا سانویا استغفار ہونا تھا ایک استغفار آتا ہے نیکی تھے استغفار اے وہ مقام ہے جرانہ صرف خضاد خاص بند ہے نیک کم کر کے معافی نماز پڑھی تو معافی منگلہ جس طرح نبی علیہ السلام دعایا کہ رسول کریم علیہ السلام سلام پھیر دیں تینوری ہیں دیں استغفراللہ شایخ عبدالعکم عزیز دیل ویرام کہیا ملہ دانے اکبر دے زمانے بیدینہ نے کیا نماز یار کوئی گناہ سی جنہا کر کے ہٹیانا بیچے سفار کر رہے ہیں ادنا دردے لوگ ہیں کمینے لوگ ہیں جنہا نہیں پتا جنہاں بہت اچھے مرتبہ سمجھ لیں ساڑی عباد کیتے تھے خدا دی شان کیتے کوئی عباد تھا ہے خدا دے لیک اے میں جو دا فضل و کرم ہیں انہیں نماز لیوی آپ لیندہ طریقہ سکھایا پہ دے اپنے کرم نہ قبول کر لنا انہیں نام دے دے نائے بھی وہی میر بنی ہونے جنہاں انہوں سوچ دے نا وہ بجائے کو بڑے مطالبے کرن دے سانوہ انہوں دے معافی منگ دے کسی کچھ بھی نہیں کر سکے ساڑی عباد بڑی نینا تکثیر نہ پڑی کم ہیں کم ہیں اے اونا جی بہت بڑی نیکی ہوندی ہے کوئی گناہ نہیں ہوندہ نیکی دے اس درجت ہوندہ ہے بے اپنی ہارے بات نو خدا دی سان دے لیکن ہی سمجھے میں کہا پازی صاحب تسیل سے سمجھ نہ ہوئے تا انجیل بھی اندر ہے اندائی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جدوں تُو ساری شریعت عمل کر لے پھر اکھاں کھول گئے کہاں گا ہاں دے لکھاں پھر یاد اتراز رکھی جدوں ساری شریعت ایک حکم بھی نہ رہ جائے جدوں ساری شریعت عمل کر رہے نا اے مالک میں تیرا نکمہ نو کر رہا ہوں سمجھے حلق پازی صاحب کھول ساری شریعت تُو نے عمل کر لیا پھر کیوں مسیح اللہ علیہ وسلم آنے بے آخر میں نکمہ نو کر اے مقام تو انہوں نصیب ہوندہ کہ عبادت تے اجبنی ہونا چاہیزا ناخرہ نہیں ہونا چاہیز میں بڑے یہ بات کی کہنے یہ بات کی تُو سے بڑے آئی خدا دے حکم نا ہونے بھی اگر زندہ اور اگر تُو صحیح زبان تے لفظ کر سکتا الحمدللہ وغیرہ یہ تُو سے مہربانی کہ نے گنگے تُو رے پھر دے اور اگر تُو مسجد چاہ گیا یہ بھی رمی کی طرح سمجھ وہاں کرم ہے تنہوں لہیا تیرنا زیادہ دانا کافر ہوئے تُو رے پھر دے اے تو پکارے الحمدللہ اللہذی حدانا لہٰذا شکرے آس خدا دے یار سانوں نے رستہ و خاتتا لما کنہ لے ناستہ دیا اللہ ناستہ دیا جو ناستہ ارادت اسی کاظوں حضرت پاسکتی اس تو جنہوں نے اپنی عبادتی حکارت نظر آدھے دینے بے کشنی عبادت اہو دا کرم ہے بے کھوٹے سکھے ہوئی لہلہ حضرت یوسف علیہ السلام پر آدھا تو انہوں نے یاد ہے جو تیسری باری گئے پیسے پوسے گئے موقع اہو دنہوں نے بہت نکمیاں شائن لے کے گئے کہ جا کے یوسف علیہ السلام نے آکھا کہ اے حد ساڑی پونجی جنر بیزار ترمزداد ہے ہے گی تیسی بسی آم مانے چوکے آدمی پر آمارے ایک قیمت ہے کہ یہ سی تیرے سامنے رکھنے مگر ہسی کنگال ہو چکے ہیں تو صد کرائے خدا باستے تسان دے دے اللہ دیرا صد کا دین وڑے انہوں عجر دے تو یوسف علیہ السلام نے دو ور ہی پہلا آئے پہتنی سی کھولیا جدوں بیکھیا بھی آکر ہاں پر آجرے کسی نے مندے نہیں یار غریبی نا حال ہو گیا بیا ہو ٹوٹیاں شایر لے کے آئے کہ میں وہاں دے خیرات ہی دے لے آپ نے گل کھول دی تو میں یوسف علیہ تو اسی میرے پر آجرے ڈرے ہو کوئی نہ رب نے میں نے توڑے ذریعے تھے پتاتا جہ میں وہ بزار مز جاتے تھے کہ ہے پونجی نکمی مگر اپنی میر بانی نہ لیلا یقین جانو نمازہ روزہ حاجز کا کٹی چھاڑے پہلے ہیں کچھ نہیں خامییں خامییں اس پر ایک دعا جڑی آئے ایمہ اللہ بیاتر علیہ السلام نے اس کا آئی تو نوٹ کرو پڑے آکرو اللہم لا تجلنی من المعارین ولا تخریدنی من تک سے میں نے حرز جان بڑا یہ ہوئی ہم دے دل تھونا جو کر کے ہٹے سمدے کہ اللہ میں نونا لوگاں تو نہ بنائیں جنہاں دا ایمان آریت منگوان جنہاں دا ایمان آریت واپس ہو جنہاں ولا تخریدنی من تک سے کہ میں کنی نی بات کر لگوانا میرے چوہے نا شاکڑے کہ میں بات کرار کروں کہ میں کوشن نہیں کر سکے اپنی کتائی اور کمی منہ فخر نہ کر دین دا اچھا مقام دیستو سورہ تیس سنی جانا سراللہ حیرانی ہوں گے کئی دوست بھی ہے کی تعلق نہیں تعلق جنہاں کارنامہ اللہ جے رسول علیہ السلام تھا رنجان بیتا کہ بگڑی دنیا جڑی انہوں نے فرشتہ جی طرح بڑھاتا دین در لے آئے اللہ پاک آب تحریفہ کی تھی ہیں کہ جو کم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کی تا کوئی نہیں کر سکے کسے کوئی نہیں ہویا اللہ جے انبیاء علیہ السلام آئے کسور ہوں دا کوئی نہیں ہمتوہ ساتھ نہیں نگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دنیا تو گئے تو بیلکل بیکھیا اوئی کیسا منظر جڑا حدیث پاک سوڑا آخری دیدار جڑا صحابہ کرام رضوان اللہ میں نے آپ دا کیتا حضرت عبقر رضی نے نماز دا کیا تو نماز پڑھا رہا ہے سو واردہ دین ہے تو آپ نے پردہ درہ کا اپنے پردہ چکے نماز لینے سے آسکے پردہیں ہٹایا دیکھیا نماز ہوں دی بڑا چہرہ مسکرہ چہرہ خوش ہویا میری زندگی سے بکھوکے میں دین اللہ نے پھیلاتا میں کلہ اٹھیا دنیا ساری مخالصی کتوں تک پہنے پھر پردہ سر رہتا اور صحابہ کرام مجھے ہوں دے بینی خوشی ہوئی حضور دا چہرہ دیکھ کے بیسی مسیح اپنے آپ نماز آنے سے قریب کسی نماز آنے توڑ دی اس تو بات پھر حضور علیہ السلام تھا منہ نہیں آئے فوت ہوگی تو رسول کریم نے اڈا کام کی تاکہ اللہ پاک آکھیا ازا جا نصر اللہ والفت اے ادھو افتری جیدہ آپ نے اس سے فاردہ حکم ہے جیدہوں کام آب دمبک گیا عرم مسلمان ہو گیا دین درہ سے غالب آ گیا مکہ فتح ہو گیا اینے بڑے کام ہوئے چھو حکم کی ہوئے پھر تمہیں نعرے مار دیں میں بڑا نہیں اندازہ کرو رہے ہوئے یہ صورت ہے جیدہ پھر حضرت عمر رضیم کا طریقہ سی لوگوں نے کٹھے کر دیں جو تھوڑا وقت ملنا تاکھنا بے جو قرآن پاک دی کو آیت پیش کر دیں صورت بے اپنا خیال بسو جو جو تو اڈا علم ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضیم نے بڑا آگے کر کے پٹھاؤں دے حضور نے چاچے دا لڑکا آرم سی نبی علیہ السلام نے ایک موقع سے دعا کی چیزی ہو دیں حضرت پاروں بے اللہ انہوں قرآن دا علم سکھا دعا کی چھوٹا انہوں نے اڈا سی ہے بے بڑے بڑے صاحب انہوں کو پچھنا پہنگا بے ایسا عدد کی ہے ایک بڑے بڑے بزرگ جڑے سے انہیں اعتراض کی تاب یہ جانا بڑی عمر سے ساتھ پوتی ہے یہ عمر انہوں اگر بٹھاؤں دا آپ نے امتحان لی ٹیسٹ لیے رکھا بے بلائے اور سب انہوں آکھا کے ازا جان حضرت اللہ سوردہ سے یہ کی ہے انہوں نے موٹا دسیا کہ اللہ جی مرد آگی جن فتح ہو گیا تسبیح کر حمد کر استغفار انہوں نے بات سو کیا اے عمر اتلی اصل جی حضور علیہ السلام انہوں نے آپ دی موت دار پتا دیتا کہ کم مگیا جس کا عملی تو آیا دنیا چرا کم پورا ہو جکا کہ انہوں نے خاتمہ کی ہونا اخیر کی کر جن فتح اپنے ہر نیک مرد آئند استغفار کرو نماز پڑھو تو استغفر اللہ کو وضو کرو سبحارہ اللہ وابی حمد اشہد اللہ 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 انتہ استغفر کا وضو کر کے وضو ہٹے جی تو حکم میں ہویا کہ اللہ تو پاک میں خوبی میں تیر کو معافی مگنار تو حج کی سورہ بکرہ پڑھو اللہ انتہ جو عرفات چھو لوٹو اور مشر حرام ٹھہرو میدان مزدل فاج اپنے رب کو معافی مگو حالانکہ عرفات ہی بخش دینا مگر حکم اتھے بھی رات معافی مگو ایڈے وڈے حاجد ملتے بخشش ہو چکی حکم معافی مگو نبی نے اسلام نے ایڈا وڈا کام کی مگر اللہ نے حکم دیتا فسب بے حمد رب وست فر انہ اکان اللہ یہ جو کچھ ہویا ہے یہ پہ رب جی تصبیر رحمت کر ایک ریل سارا اللہ نے دے تیرے فضل و کرم نہ ہو میں کی کر سجد لگ انہ کہا تُو پاک یا نبی علیہ السلام نے سجد تصبیر بدل دیتا پھر نہ سبحان رب 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 نے جن فر باقی رہ سبح رک اللہ و ب حمد اللہ مل خ اے اللہ تُو پاک خوبیاں ساریاں تیریاں میں نمباغ کر اے سید بھی تعمیر کر دے تو نام مل قیم رحمت کیتا اور کام سرے چڑ گیا اور سوی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام جیسے نیکی دا حکم دیتا پادرین اٹھانڈ پہ گئی جیسے ساری شریعت عمل کر تو باز رسول علیہ السلام مل کیا میں نکم مان کر اپڑے آبرو من کچھ نہیں چرے پڑ صرف حضور فضل کر مین تو فرماؤ دے ابن قیم بویخ وآمر اللہ تعالیٰ بالاستغفار بعد آدھار رسالت والقیام بما لہ من آبائہ وقضاء فرض الحج وقت راب عجل کہ اللہ نے اپنے رسول میں استغفار حکم دیتا ادھو جدوں کہ آپ نے پیغمبری سارا کم کر دیتا دو ذمہ داریاں سی پوریاں ہو گئی ہیں حج بھی آخری کر دیتا مکی اور آپ بھی عجل قریب آگئی ماز فقال آخر سور جن اندلت لہ اتھے پھر آخری سور جڑی اتھری ہوئی تا فسب بہم رب کا استغفر انہو کان طواب ومن حاہ ناف عمر ومن اب رسول اللہ صلی فآمر آو اللہ نے ایڈے وڈے کارنا میں تو اللہ کو معفی فخر نہیں کرنا سب تیری انہیتر مربانی ورنہ ما رفنا حق آخر اسی یونی بات نہیں کر سکے جنہی تیرا فضل وکرم در کار اور نال پھر سلی تی صلی صاحب بری سونی کل کی تی سارا کچھ کہنا جو پھر حضور نے انام بتا اور لمح بیان کرنے فرما جس خدا کو جا رہا بڑا ہی میر بانی بڑا ہی کرم کرن وڑا تیر لی انام انام رو رحم تانج خدا جنہی میر بانی جنہی اندازہ ہی کوئی اس بارہ حدیث پاک جان در جنہی لوگ جانے قیامت دن پھر جنہی دروازہ جانا یا کھول لیا جائے تو دربان نے کہنا میں ایک بارے کی حکم ہے جدو دروازہ کھول باقی سارے پچھویں داخل ہونے نبی کریم صلی اللہ جانا پھر دروازہ کھول تو اللہ تعالی فرما رب تیر سے برا میر بانی تیوی کرم کی تیوی اسے کہا اللہ مجلو مغنا مغلات مغران ای کٹی نا بن جائے کہ پیسے بھی گیز ملنا کوئی نہیں انہوں میرے لئی غریمت بنائی میرے دن ایک دکھائی یا دکھائی جائے ہو جان دا کوئی کسی احسان چاہ جان بن دا او کیتا کری روز جان دا میری اسکات میرے ورنہ سارا کیتا کری برباد ہو سکتا ہر موقع پہ اللہ پاک دین نے اپنے نفس سمجھ تیرے عباد دا زیادہ دیکھیں گا تو حسن اظام تو کم لینا خدا دے برا خیال کرنا میرے رابنی ٹھیک کرنا اپنے آپ بڑی رہتا دینا کہ میں بڑا بڑی دیکھیں ظلوم جہولہ تو ساک کچھ نہیں ہر جاہل ہیں ظالم ہر کم تیرا چاہ برخام یہ مگر تو نظر نہیں مار جاہل دیکھنے لگ پہنے امام قیم رحم اللہ نے اہد واقع بی صفر ازاد المات لکھ وَلَا تَذِنُن بِ رَبَّ قَتْ سُوَ قدیوی دل خدا دے بڑا خیال آجانا یہ کیوں ہویا اس طرح گلے پیدا ہوندے نا یہ سمجھو بیدینی یہ شاق ہے کہ بندہ کسے موقع دے مرنا کیوں ہوگیا مار دا نقصوانا ہوگیا بچے مر گئے ایک دل مرنا کیوں ہوگیا یہ خدا تَجِلہ کی خدا غلط کرد رب دے بڑا خیال کر نال سبون خدوس آنا سبحان اللہ وَبِحَمْدِ یا نال گرہ کرنا وہ بیعہ بر پا کیا انہیں اگر کیتا دے دے کوئی فائدہ رہا جائے اپنے امبالج کذیبی نہ سمجھ میں نیک ہوں ایک بدکار نفس نیکی کر سکتا نیکی ریا کاری دخاو وار زندہ تباہ کرنا وَمَا بِكَ مِنْتُكَ فِيهَ وَخَيْر بیتنو کذی کوئی تقوی نظر آئے کوئی نیکی اپنے نظر آئے فَتِلْكَ مُوَاحِبُ رَبِّ جلیلِ رَبِّ جلیل دائیں رَبِّ وَقَرْم ہو جائے وَرَنَا تیرے بڑے بڑے دانشوار بے ایمان تولے پھر دے اِنَّا کوئی بھی تیری اپنی خوبی نہیں صرف رَبِّ وَقَرْم وہی مہربانی رَبِّ وَقَرْم وَلْ چِعَان ہو پہ صحرح مسئلہ حل ہوندی سورہ نوش اللہ تعالیٰ نوش علیہ السلام دستیا کہ اپنی قوم نوش توبہ کرو استغفار کرو بارشاہ ہونگی اولاد دوگ رب مال مفسرین لکھتے حضرت حسن 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 رحمت اللہ کو ایک آدمی آیا رادری ہوندی کیا استغفار کریا چار بندے آئے اپنے دکھانے ایک کوئی نسخہ بچ لوگا نے آیا ایک کوئی علاج سورہ نوش پڑھی حضرت نوش علیہ السلام کی آکھ موافیق منگلہ علیہ بارشاہ ہونگیاں مار بھی رب دوگا سارے کم سدھے ہو جانگے صرف رب بے چاہنگا میں تسی ہوتے سامنے چکو اور موافی منگو تس بندے بن کے رب تو اللہ رب العالمین نے رسول علیہ السلام میں پھر بڑے استغفار ترکین کی تھی چھوٹا بھی پڑھ استغفر اللہ بھی بڑا مگر سید الاستغفار جنہوں حضور نے کہا یہ سارے استغفار سردار اتوالا کلم کوئی نہیں اور نیک لوگوں شرعہ کر کر زور لائے حضور نے جام کیا امام ابن قیم رحم تلال ربی کتاب طریق الحجرت ہیں اللہ رسول نے حضرت شداد بن عوص رضی نے فرمو دے کہ سید سکھایا ہوئے ہوئی سید اللہ رسول اللہ نے کیا کہ سب تو اولا استغفار ہے تو اپنے رب کو اس طرح معافی منگیا کرو سب اللہ تعالیٰ نے پیارا اور اس تو زیادہ کوئی استغفار نہیں اللہ تعالیٰ سکھایا کلم او فرما کہ اللہ وانشداد بن عوص قال رسول سید الاستغفار سارے معافی منگل طریقہ تعالیٰ انتخور یہ کیا کرے اللہ مانت رب لا الہ اللہ شروع تو توحید کہ پہلا خالص اللہ دی حکومت من شرک دنوں کڑ اللہ مانت رب دوام جنیا قرآن پاک پچھلے دنہ جایا رب آیا رب کسی جن کسی رب بانا آجند اور کسی جرا تھا اللہ ہمہ ہوئی آجند اللہ ہمہ پچھے جنی نین شاد بڑی اللہ مگر اگر لگی شاد پڑھ اللہ ہمہ امام ابن قیم رحم طلعہ نے دروشی سے کتاب لہی جلا و لف آم پھر جلا و لف آم تل نظر ابن شمیل بہت عالم ہوئے انہوں نے تشریح کر دے کو کور عربی زمان اللہ نے چنیا کہ آخری کتاب چھوزار یہ جو ہے چیک کہیں نی نی بیان ہو جانا نا دفتران نہیں بیان ہو نا کہ اس تو فرمو دے کی نی شاد مطلب جو میں اسی پرانے زمان لکھ دے وکیل ازراز دی بیٹھے ارزی نی صاحب بادر بے جمیع علقاب جنہیں مہد علقاب سمیت ہو دے اللہ صاحب بادر بے جمیع علقاب جنہیں مہد سارے بچ جنہیں اسمائے حسن نڈین تو سارے سمیم آگئے کہ اللہ تعالی اپنے سارے نام سمیت جنہیں باقی ایڈی جام دعا ہو جن پڑھنے سمیت انہ کہ میرے اللہ ندا اللہ کہیں جنہیں اللہ سمیت اپنے سارے نام سمیت سارے انہیں نام سمیت راز کیا رزق شافی شخ شخ علی سمیت سمیت ایک گل انہیں جنہیں کرنیاں سمیت چاہ 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 شروع تو اللہ اے میرے اللہ بے شمار نام بہت اعلی شانہ انہیں ساری شانہ دا باست انت ربی تو میرا رب رب پر پیشلی گری سنیا رب چھوٹی جی رب اندر دو چیز ایجاد اور امداد عربی لفظ تاکہ پڑھے لکھے لوگے ایجاد کی انسان بنونا لا میکن شاہ مذکور سرے تو سارا نام نشانی نہیں کچھ پتہ ہی نہیں سی ماں باپ نو سارا کی دنیا جانتے تو پتہ لگ رب نے پیدا کرتا اے ہوئی حضرت ذکری علیہ سلام اللہ نے خلق میں کبھل اور لگ تو شاہ تو کی سی میں پیدا کر جی ساتھ اس تو پہلے انسان رب بڑھ نہیں نا سین شاہ مذکور قدا ہی اندر وقت بھائے ایک ایسا زمانہ گزر جی ذکری کوئی نہیں سی فیض وجود آدم پہ چمک کھول راز چھپائے رب بی جس کرم ہویا چھٹا پہ کنے راز کھل گئے اے علم والا بندہ مال دار مضا دنیا چو آگیا انہیں کمال دیتے اس تو رب پہلا ایجاد ہے کہ وجود بخش بنایا اور بنا کے چھار زندہ نہ رزق دے سامان کردہ نہ لباس پیدا کردہ نہ سواریاں نہ غذا نہ ہوا نہ پانی اسے بندہ مرز جنہ نہیں پھر سارے سامان کی جنہ نال انسان دی زندگی سلسلہ جاری دی اے رب میرا تیرا ہی کام میری حاجت پوری ہیں کہ تمہید دعا کرن مر دے تو اللہ اور بے شمار شانہ مالک بے گانہ نہیں تو میرا رب کسی ہو رہا نہیں باقی رب سارے 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 باقی سارے میرے رب دے نام کنے کرم میرے خدا دے اپنی ساری پیدا ہر لمح میرا ساتھ کسی وقت میرا ساتھ نہیں چھٹ اس تو تین چھٹ کے میں خلق تا نہیں پیدا کرنا بنایا خدا تو کسی نے میرے رونگٹا نہیں بنایا وانا عبدو کہ ہون بھی میں اقرار کرنا میری پیشانی بات تری مٹھی چا میں تیرے قبضے چا میں تند سار دے دیں غریب کر دیں جس حال چاہے میں تیرا قاجد بن میں خود اقرار ہی کہ بنان والا بھی چھوئے نہ میرا کوئی اللہ علیہ وسلم 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 کوئی شکل میں بالکل ایمان رکھنا کہ تیرے رسول نے ارجلاتو کہا کہ آخرت ہونی ہی عادل ہونا ہے میں اس وعدنوں حق ملنا بالکل رضی نرائکین اور ایمان ہے اگے دعا کیتی پھر اعوذ بکا من شر ماصلات میں ان جو کشکار بیٹھا سارے کرتوات میرے سامنے ہیں کتاب ساری یاد ہوں چیتہ یہ ہونا شروع کرنے ہیں بچپن تو جو کلے فیلم کو امدینا چیتہ ہوں حافظہ کیسی ڈیماری ہے کہ انسان پہ کوئی بدل دا رہی گا اے آپ ڈاکٹر سارے اور سائنس دانوں پانچ سارے خلیئے بدل دے جس اندے سارے ختم ہوندے جاندے اور پنجہ سالہ جو ویکھن نو سریم ہوندہ یا سو بندہ نہیں ہوندہ بلکل ایک نمہ آگیا ہوندہ سارا ہر شاہ پہلی ختم ہو چکی مگر ایک شاہ جان نہیں کرتی اے حافظہ جلائے ہوئی ہے جلائے ہو اور سارے سالے بدل دے رہی گا اے نہیں جان کرتا کہ وہاں نیکی چیتی تھی یا بدی کی تھی ہر شاہ جڑی نو ڈراؤنے خوابوں نظروں دی یہ ہوئی روزہ ایک ہونا باقی جسم میں جیلا تسیسی سینس دانوں نے تحلیل ہوندہ رہی جائے ایک انسرہ حساب بیچ جیلا بدل دا نہیں تجھے ہو حافظہ ہو دا ہو کامرہ نہیں سہل سارے مگر ایسی وہ بھی بدل جاندہ وہ نہیں بدل دا اور دائم قائم حصہ جلائے روح کہتے ہیں یہ دین انہوں یاد ہے میں جو کچھ کیتا اوہ یہ پھر اکنا انہوں نے اعوذ بکا من شرد ہے ما صلاتو کہ جو میں برے کم کر بیٹھا ہون انہوں نے جدا خطرہ سامنے ہیں نا فس گیا تو جان نہیں چھوٹنی اوہ تو ہون پناہ میں کیلی لئی نا کسے غوثنوں جا کے آکھا کہ ولینو پھڑا تجھے نہیں اعوذ بکا اعوذ اسی پڑھنے اعوذ بلہ میں شیطانو اعوذ بلہ اعوذ بلہ چھوٹنو اوہ تو ہی بکیا درخت ہوندے ہیں پودے کئی پودے جڑے ہیں جرد نہ لگی ہوندے اوہ ایک وڈا درخت اور ناڑ چمڑے ہوندے ہیں اوہ اعوذ بلہ اسی پڑھنے اعوذ بلہ چمر گیا بندہ دریا بجنہ چمر گیا بچائی منو یاد اعوذ بکا میں نے ان کے لکننو تھانی تیرے ناڑ چمر گیا افلاتون کے بارے چھانی کسی نے پوچھا افلاتون جو آسمان جڑی کمان ہاتھ چھوئے مصیبتان جو تیر ہوں اللہ چلاؤن وڑا ہو بندہ بچارہ پھر نٹکے کر رہے جائے انہاں کیا ہو کمان ہوڑے دے ناڑ چمر گیا پجیا پجیاں گلی بڑھنی وہ دے ناڑ چمر گیا بچا تاک سادی رحمت اللہ علیہ فرمو دے گر گریزی باو می دے راہتے جے تو دوڑانا ادھر جا کے میں کچھ کر لوں سوکت پالوں دے میں کئی لوگ ملک بدل جاندے ایتے واقعہ یہاں دا ہے بنارس کے قادمی اگر یوپی دا سے بنارس چلے بنارس چلے بنارس کی کوشش ہے اے انہوں نے تو ایک بزرگی دنار بڑی محبت تھی انہوں سلام کرن گیا بے حضرت میرا آخری سلام ہے میں کاروبار دے سر سر بنارس جا رہا تو ولی اللہ نے کیا بھی بنارس دے ربنو میرا سلام آگی بنارس ہو رہا ہے انہوں نے کیا ہو رہی ہے تو چلے جانا دے ہوئی رب بہت ایچھے ایچھے کام بن جا بنارس جائیں گا پھر اور کر لکھے لیخنا مطن حدیعت اللہ پاوے لنگ سمندروں پار دا دوڑیاں کو گھر بڑنی ہم ازاندہ پیشت آئے دا ہیچ کنجے بیددہ دو بیدام لے سادی فرموز ہے کوئی کونہ سپاں تے بچھوان تے درندیاں تے خالی جدر دوڑیں گا مصیبتہ ہیں مصیبتہ جوز بخلوز گاہ حق آرام نہیں اللہ دے دامن چھپنا لے بگر آرام نہیں ہو ملنا وہ دے نتے مردہ تازے سیدو الاسطفار چاہیت آعوذ بکا میں شرع معصرات میں جو برا کم کر بھی تھا تو ہونے دار رہا ہونے دے نقصانات دا وہ دلی اللہ تعالی میں تیرے نالی کے مردہ تیری پناہ مگنات تیری حفاظت ہے ہونا اللہ سارا دین پردو ساری تصوصی کتابان پردو حکم تر دنائی دی پردو اہل بیٹنی پردو اے دو فکریں جنہیں سارا خلاصہ اوپر نظر مارے خدال تے نعمتہ دگاتار جاری ہے مجرمت بھی جاری گلکش کہتے ہیں میری ریسی لگے ایک ہوتل سی ہوتے مزور کھانا کھانتے سی دکان ہی بیٹھے کھانا کھانتے کہ جنہوں پوشدہ کی حال تیرا اور پردی گلوں زبانوں گل سنی میں آکیٹی کر دیا ہے سرے دی گل سنی میں آکیا ہے تو بٹی ہو ربی میرے بانی کیوں نہیں میرے جیسے گناہگار نوریس کے دے رہا اے ہوئی گلکی آپ نے کہ تو اقرار کر امام حسن بسری فرماؤں دے کہ میں کوئی بندہ دین دے باریج ہرا نہیں سکیا دے جنہوں گل لگائی میں غالبہ جنہوں مگر ایک نوجوان نے میں ہرا وہ ہر وے سوچ بیٹھا رہی نہ دی میں انہوں نے کہا یار تو اس جوانی کی ڈبا رہی نہ سوچ انہوں نے کہا حسن دو شہر نے یار میں انہوں نے بلکل گم کر دی خدا دے سانوے نہ شمار کوئی سانس جاری رزق میرے اکھاں ٹھیک ویخریان نین تا ہی نین تا اپنے نظر مارنا دے ہر وے نافرمانی گناہ گیا میرے کون کم جڑے ہر وے غلطی ہندے اور نہیں دیلتی برے خیال ہندے یا حسن دا گیا کسی نہ بغض رکھ رہا اے گناہ جڑے شراب جناہ نہ پیڑے وہ نہ گناہ نہ اسی پڑے سمجھے اللہ نے حضیق سے زیادہ پڑے اللہ نے رسول اللہ علیہ السلام نے حسن دیا اے نیکی انہوں نے اس طرح ہی کھا جاندہ میں ہاں کی انہوں نے کھا جاندی تو حسن کتابینو رب نے نہ کیوں تو انہوں نے نہ نراض نہیں ہوا خدا نہ نراض دیا کہ اللہ نے غلط تقسیم کی تو کافری ہو گیا کفرزاک شعبہ تو اس طرح گناہ فرمایاتو ابو و لکا بنعمت کالیت میں قرار کرنا ہے ڈنکے جی چوٹھانا بھی تیرے انعام میرے سے بیش مارا ہے عجیب ہی جاری ہے وابو و بزنبیت اپنے وروں میں قرار کرنا میں قصور بارا ہے تیرے یہ نعمتہ مننا ہے اپنے جرمہ لاعتراف کرنا پہ آخر سے پھر ہنہوے کی فغفر خلاصہ ہے بھی تنہوں میں بخش میرا تو ہی خالقیاں رب میں تیرے سوا تھا کوئی گناہ ہے گیا مگر فغفر لے میرے سارے گناہ تکرم پھیر دے انہوں دا سر مٹا دے بخش دے فَإِنَّهُ لَا اِغْفِرُ زُّنُوبَ اللَّهَانْتَا کوئی گناہ بخشنوارا نہیں سوائے تیرے اور جنہیں مرضی سفارسی لبنا کسے انہیں مو نہیں کھولنا اللہ من آجنا لہ الرحمن وقالا ثوابہ صفانچ کھڑے ہونے ہیں فرشتہ نبی سارے ہاں سر چکا ہے ہونے ہیں بولیا بھی نہیں جانا اللہ نے آہ پہ جازت دینی ساتھ کہہ نے مو گھل کرنی جو بھی ہاکیاں پہ ٹنگیاں سفارسیانی صحابہ میرے کہتے کر دے کالا ثوابہ کہیں گے بھی ہاں بلکل چھوٹھا جس کسور وارت تو میر بان ہی کریں بخش دے عذاب دے لائکت عذاب دے جمعی عیسیٰ علیہ السلام دا ہے اے سمدو اے سنو نبی علیہ السلام فرمایا اور ناڑے بلی جڑی گل گی کالا ومن کالا من انہار موکنن بیا جس نے سیدو الستفار دینوں پڑیا مگر پورے یقین ہے اگر اللہ من کے کے واقعی ہو دے سواب کوئی مشکل کسا نہیں اوہ ربیا کوئی پراد دین وڑا نہیں کسور اپنے منے فماتا من یومہی اسے دینوں دی موت ہوگی کب لائیں ان سے آئے شام ہون تو پہلنا فہا من اہل جنہ اللہ نے انہوں جنتیوں تو کرتا ومن کالا من اللہ جن نے رات کیا وہ موکنن بیا تیمان پورا فماتا قبلائیں اس بیا دین ٹرن تو پہلا مر گیا فہا من اہل جنہ رواہ البخاری ایدہ وڈہ اللہ کے رسول نے حسان فرمایا بے کلمہ میں آپ سے کہا تب سب تو آلہ آئے کہہ دیو انشاءاللہ بڑا پہار ہو جنم کہ رب جی رحمت سامنے چیز کوئیں باقی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکار اور برے لوگوں دا حشر دیکھ کے بھی غمگین اندے سے آخر رحمت اللہ علمین تھی رب جی رحمان مر جڑے پٹھے رہا پہ کی کسا جائے نالائک بچانا سفر سے رسول پکرین صلی اللہ علیہ وسلم جا رہا سی حضیث پاک چونزہ پسائے لگا کہ آپ اس قبیلے آل گیا ہے مسلمانی تو عورت جڑی سی بیچاری اپنے آنا بچہ ہوتا کوڑی آگ جلاری سے چولے دیکھیا بجدو آگ درہ تیزنی بچے انپرا کر لی پھر اسے پھر اس عورت نے پوچھا کہ اللہ در سبور اللہ اپنے بندیاں تیزنی زیادہ میربان نہیں جنی میں اپنے بچے کے میں بچے اندرہ سیکھ لگتا پران کر لی غب دو زخطیوں میں ایک پا ہوگا سوال ایڈا نازک سی پہلا دے پیغمبر علیہ السلام نے بہت دیر سر چکایا اور روندے رہے اور بات جاکہ اللہ کسے نوازاب نہیں جنزا اللہ مارد المطمر جیڑے اڑی کر دیں دے نا تو زور لاکے چھالا مار دے بنی ایسی جانا ہی جانا ہے پھڑ دیا پھڑ دیا نکر جان دے انہیں جانا ہے ورنہ اللہ نے سانو نبیہ نو پیجیا کتابہ ہوتا رہی ہیں کہ انہیں نبی رسول قتل کروال ہے مگر حوصلہ کرتا رہا ہے بین انہیں موقع دے ہو یہ نہیں کوئی پھر سامنے اللہ مارد المطمر حضور نے روکیا کہ اماں صرف ہونا ہی دوست جانا ورنہ واقعی تھیری رحمت دے سامنے کی ایک کئی وری بندے کہتے ہیں رب جڑا رب نے بندیاں سے مانا لوں ستر گناہ میر با کفر دا کل ستر بھی کوئی شای کروڑا آر بند کہنا بھی کفر ہے بندیاں دے اندر جو رحمت ہے حضور نے فرمایا اللہ نے اپنی رحمت دے انہیں حصے کی جو مڑا مٹا لوگانچ بندیاں وہاں بھی اثر ہے کہ جانور جڑاں وہاں بھی پیر اپنے بچے دے ہوئے پیر پولا کر رہے ہیں بچے دے دا بنا ہوئے ہیں اللہ کو دے سمندر ہے رحمت دے اور جو میں مولان دے رضاقہ میں روم نے آکھا اور یہ کال میں نواقع دے حوالہ در میں پھر دستیا سی ہوں کسی نے پوچھیا اللہ دے رسول علیہ السلام دے عرم پہ خدا دا عرم نادان لوگ ہیں خدا رسول انہوں برابر کر دیں دے بڑے اشان ہے اللہ دے رسولان دے اور رسولان جو بھی نبی علیہ السلام دا مرتبت ہم نے پتا بڑا سب تو عالی خلق سے اولیاء اولیاء سے نبی اور نبیوں سے عالی ہمارا نبی کوئی شک نہیں مر خدا نہ نا ہے میں پاسنگ کے رہ کرو خدا خدا ہے وہ دی سب مخروع کیا ہے اولیاء سامنے عاجز بن رہے ہیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے جو پچھا نبی علیہ السلام دا عرم اور اللہ دا عرم تو مر اللہ نے فرمایا کہ ایک پاسے دس کروڑ سمندر ہونا ذرا سوٹیو بھی ہے فرضی کر لے اتنا ہوں بھی دس کروڑ سمندر اور دوسرے پاسے ایک کترہ جڑا اولیاء بھی دس کروڑ حصے کرو حالانکہ کترہ سے دس کروڑ حصے خیال جی ہو ساگی ہے مگر آکیا ایک کترہ دا دس کروڑ ماہ حصہ وہ حضور دا عرم ہے دس کروڑ سمندر دے لینا یہ خدا دا عرم ہے اور ناڑ پھر لی آکیا وہ بھی میں سمجھ ہونڈی کہتا ورنہ یہ بھی کفر تو کٹ نہیں کیونکہ آپ دا عرم دینا مر دی اوہ دیرم دی اللہ نو اللہ رہن دیو رسولانو سبول منو پھر انشاءاللہ بیرا پاری ہے تجھے حدنا دیتیاں مٹا دے رب ریا نا رسول ریا پھر کفری کفر ریا وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم مغفر بسم اللہ رسولانو سبحانک اللہ اچھے الحمدللہ و سلامون اللہ عباد اللہ اپیلہ دوسری میں ہوں دی ہیں مسجدہ بھی کوئی خیال کرا کر رسولیشن سوالے سامنے مسجدہ بھی کہہ وے بیان ہوگا پچاری پیدا ہزار تے کٹ توک مسجدہ ہی خرچہ مہینے تھا اور نہ کوئی مسجدہ ہمدلی کوئی پکا ہر میند کر رہا تو یہ بھی خیال کرو مگر ہونا ایسوے تو آرے سامنے دو بچیاں دا معاملہ بلکل اپنے جانا پہتانا والے اپنے قریبی ساتھی ہیں جو دونا دو گری بچیاں اللہ تعالی عجر دے ایسوے کر دےو مز توفیق دے اللہ پاک بچیاں نو عزت آبرون اپنے کار پوچھونا ساری ذمہ داری ہے کسے دی بیٹی ہے اور رسول اللہ دی امد دی بیٹی ہے حضور دیں اپنی ہیں بچی ہیں ساری ہیں بیٹی ہیں تو حصہ لے لیا کرو بچی ہیں دے معاملہ جران نرم رکھو تحریک اسلامی کا اعتماع پرسوں بروز اتوار مرخب پچیس تین بارہ وقت نو بجے شروع ہوگا حباب شرکت اتوار وڑے جائے انشاءاللہ نو بجے اللہ اکبرہ ایک سوار دی ہے بچے کسے در کیا عصمت کا مطلب بھی بچنا یا بچانا عصمت اللہ نام رکھنا درست ہے وقت کی عصمت دمانہ میں عربیز بان جائے سوار میں بچانا ہی تدہ نو علیہ السلام نے جو بیٹے ہوا کے نو بیٹا سارنا کشتی سوار ہو جاتا تو کہاں گا نہیں میں پہاڑ بڑا یاسم نہیں میں پہاڑ بچا لو گتاب نے اللہ آسمال یوام امر اللہ آج اللہ دے حکم تو کہ انہوں نے بچانا کوئی بچانا والا نہیں سوائے اللہ دے آجا نہ چڑھے غرق ہو گیا وہ تھے یاسم انہیں بچانا والا تو اس مطلب ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بچانا والا حفاظ کرنے والا اسے بچے دا نہ رہے تھا ٹھیک ہے اللہ دا نہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بچے دیفاق کریں انہوں بچا کے رکھیں اللہ مسلح علیہ محمد النبی الامی و ازواد امہات المومنین و ذریته و اہل بیت کما سواللہ تعالیٰ علی ابراہیم فرعالمین انکا حمید اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء اللہم منصر الاسلام والمسلمین و اخذر الکفرت والمشركین عباد اللہ ان اللہ یا عمر بالعدل والحسان و ایتائذ القربا و ینہان الفحشائے والمنکڑے والبغیے یائزکم لاللہ کم تذکر